ایشیا ٹائنز میں آپ کا استقبال ہے آج ہم اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں دہرہ دون یہاں ایک نایاب کلیکشن ہے قرآن حکیم کا یہاں پونے دو گرام سے لے کر اور ڈھائی ٹن تک کا قرآن حکیم ہے خاص بات یہ ہے اس میزیم کی کہ اس میں صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا کوفی رسم الخط میں قرآن حکیم ہے اس کی کوپی ہے بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن بھی موجود ہے یہاں قلمی نسخیں موجود ہیں ایک صفحے میں قرآن حکیم ہے یہاں چھے صفحے میں قرآن حکیم ہے یہاں مختلف تراجم ہیں اور ایک ترجمے کا دو ترجمے تین ترجمے یہاں تک کہ ایک ہی قرآن میں دس دس تراجم ہیں وہ بھی مستند علماء دین کے یہاں اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی دلچسپی کے لئے ارز کریں کہ جست پر لکھا ہوا قرآن حکیم بھی ہے لکڑی پر بھی لکھا ہوا ہے اور سونے کے تاروں سے لکھا ہے افغانستان کے شہنشاہ کے ذریعے لکھا ہے قرآن حکیم بھی ہے تو یہاں ایسے بہت سارے نوادرات ہیں جن کو آپ دیکھنا اور سمجھنا پسند کریں گے میں آپ کی ملاقات ہمارے اس تسمیہ قرآن میزیم کے کیرٹیکر مفتی زیاؤلخ صاحب سے کرانے چاہتا ہوں مفتی زیاؤلخ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ میزیم کب اور کن حالات میں قائم ہوا مفتی زیاؤلخ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کا قرآن کریم میوزیم دہرہ دون میں استقبال ہے آپ کا خیر مقدم ہے اس قرآن مجزید کی اور اس قرآن میوزیم کی ایک تاریخ اور ایک ہسٹری ہے ہمارے ڈاکٹر سید فاروق صاحب کے والد محترم سید رشید احمد رحمہ اللہ اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ نور جہان رحمہ اللہ تعالی ان دونوں کی شادی جو ہے سن انیس سو انانچس میں ہوئی اور چار بھائی بہن تین بھائی ایک بہن ان چاروں نے اپنے والد محترم کی سرپرستی میں جو ہے زیرہ سایہ جو ہے پرورش پائی اس کے بعد سن انیس سو اسی میں والد محترم سید رشید رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ان کی جو باقی ماندہ چیزیں تھی چشمہ قلم آخری دوائی بٹن ان کا کرتا ان کی جو ہے بینت بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو محفوظ کر کے ایک دہلی اکھلا جو گھر ہے اکھلا میں وہاں سنبھال کے رکھا اور اس کے بعد جو ہے کچھ تحفے میں تغرے آنے لگے کچھ قرآن کریم والد محترم کا قرآن کریم دادا کا قرآن کریم اس طرح سے چھ پشتوں تک کے قرآن کریم ڈاکٹر صاحب نے سنبھال کے رکھے اور وہاں ہر رمضان میں قرآن کریم دس دن کا ختم ہوتا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے سن دو ہزار دو میں وہاں دہلی کے اندر قرآن کریم کے ختم کے بعد ایک چھوٹ اسے قرآن کریم کی نمائش لگائی اور بہت معروف مشہور ہوئی اس کے بعد دو ہزار چار میں ایران کلچر ہاؤس کے اندر جو ہے نمائش لگی اور وہاں ڈاکٹر صاحب کے اسٹال پر سب سے زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی اور اس کی مقبولیت اور زیادہ بڑھ گئے قرآن کریم اور طغرو کی پھر دو ہزار پانچ میں سید فرید احمد بڑے بھائی جان رحمہ اللہ سے مشورے کے بعد دہلی سے ون اندر روڑ تسمیہ آکیڈمی کے اندر ایک باقاعدہ قرآن کریم کی موزیم کا انعقاد کیا گیا اس کے بعد دو ہزار پانچ سے لے کر کے دو ہزار پندرہ تک ون اندر روڑ تسمیہ آکیڈمی کے اندر جو ہے یہ موزیم چلتا رہا اور لوگ جو ہے رمضان کے اندر بہت ہی بھیڑ کے ساتھ دیکھنے آتے تھے اور بہت معروف مشہور ہوا اس کے بعد وہ جگہ ناکافی ہو گئی اور پھر جو ہے باقاعدہ مستقل طور پر ڈاکٹر صاحب نے دو ہزار سولہ سے تسمیہ آکیڈمی سے منتقل کیا میوزیم ٹو ٹرنر روڑ باقاعدہ ایک پہلے سے ایک جگہ متعین کی اور دو ہزار سولہ سے اب تک یہ میوزیم الحمدللہ اپنی ترحقی کی طرف رماء اور دماء ہیں ہم اب جانے کی کوشش کریں گے زیوالق صاحب سے کہ یہاں کی خصوصیت کیا ہے زیوالق صاحب بتائیے یہ دکٹر صاحب کے چھے پشتوں تک کے قرآن کریم ہے جنہوں نے اب تک کے محفوظ اور سنبھال کر رکھا ہے خود دکٹر صاحب نے کس میں پڑھا دادا نے والدے محترم نے چھے پشتوں تک کے قرآن کریم ہے اور یہ ساڑھے سات سو سال پرانے ہاتھ کے لکھے ہوئے قلمین اس کے ہیں جن میں سونا اور قیمتی پتھر کی روشنائی استعمال کی گئی ہے اور یہ اس میں ایک صاحب نے بیس ہزار دفعہ لفظ اللہ لکھا ہے اور یہ بہت ہی دلچسپ اور دیکھنے کا باعث ہے اور یہ اسمائی حسنہ ہے جس میں پورا قرآن لکھا ہوا ہے نائنٹی نائن نائمز کے اندر پورا قرآن لکھا ہوا ہے اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اتنا خوش خطی کے ساتھ لکھا گیا ہے یہ جب پرنٹنگ پریس آگئی تھی اس کے بعد کے نسخے ہیں ڈھائی سو سال قرآنے ہیں اور ایک منشی نوال کی شور کا نسخہ ہے انہوں نے اس میں ہر صورت کے شروع میں ایک تصویر لگائی ہے وہ تصویر اس پارے کی تفسیر اور مضمور بیان کرتی ہے جو کھالوں پر لکھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک آپ کے بعد میں نسخہ ہے یہ دیکھیں چمڑے پر لکھا ہوا قرآن کریم ہے یہ دیکھیں آپ اس کی کتنی خوش خطی اور اس کی تحریر کتنی امدہ ہے یہ بھی ہاتھ کا لکھا ہوا ہے یہ سامنے میں یہ مختلف طغرہ ہیں یہ بھی ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں اور یہ گلاف کعبہ کا ٹکڑا ہے یہ دیکھیں آپ اور اس طرح سے یہ سلطنت عثمانیہ میں حضور کے روزے پہ جہ گرین کلر کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا اس کا اوریجنل ٹکڑا ہے جو ڈکٹر صاحب کو گفٹ کیا گیا تھا اور قرآن حکیم کے کچھ اور بھی نسخیں جو نایاب ہیں یہ ہمارے یہاں جو ہے یہ اورنگ زیب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے کچھ صورتیں ہیں ان کی باقاعدہ مہور اور اس کے دستخط بھی ہیں یہ کینگ آف اومان قابوس بن سعید ساڑھے تین سو سال پرانا ہے اور یہ میر عثمان علی خان جو حیدر آباد کے نواب گزرے ہیں انہوں نے اس کو تیار کرایا اور اس میں جو لاغت آئی وہ تین ہزار روپے تیرہ سو تینتیس میں علی حضرت نے ادا کیا ایک آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ سکسی سیون زبانوں میں قرآن حکیم کے تراجیم ہے مختلف زبانوں میں جو ہندوستان اور بیرون ملک کی دیکھیں مختلف ایمبیسیز کی طرف سے قرآن کریم حدیعہ شدہ ہیں اور یہ ہر ملک کا یہاں قرآن کریم ہے اور یہاں رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اختلافات اگر ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کریم قرآن حکیم سب کا ایک ہے ایک کچھ الگ الگ لائنوں سے شروع ہونے والے قرآن حکیم ہے دیکھیں مختلف یونیک قرآن کریم ہے یہ الف قرآن ہے ہر لائن الف سے شروع ہے یہ واوی قرآن ہے اس کی ہر لائن کے شروع میں واو ہے یائی ہے اس کی ہر لائن کے شروع میں یا نونی ہے اس کی ہر لائن کے شروع میں نون مختلف قرآن کریم ہے یعنی ہر الفہ بیٹ سے قرآن کریم کو تو یہ تیار ہوا قرآن میں تبدیل ہی نہیں اس کو اس طرح تیار ہوا کہ اس کے شروع میں علف آ گیا میم آ گیا آخر میں نون آ گیا یہ ایمبروڈری اور ذریع کا کام ہے اس کے ذریعے قرآن کریم تیار کیا گیا ہے یہ دیکھی آپ یہ پانس سال کا بچہ تھا چھ سال یا پانس سال کے بچے کا ایک انوکھا کارنامہ انپڑ بچہ اپنے والدے محترم سے کہا مجھے کلم اور کافی لا کر دو میں قرآن کریم نقل کروں گا اببہ نے پوچھا بھی کیسے کرو گے انہوں نے لاکے دے دیا تو گیارہ مہینے میں پورا قرآن نقل کر دیا اور زبر زیر کے اندر بھی کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتے آپ اتنی صاف رائٹنگ کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے جی جو یہ الگ الگ ہاں یہ دیکھئے آپ ذرا آپ کہہ رہے تھے ترجمے والے جو آپ ترجموں کا ذکر کر رہے تھے مختلف ترجمے ایک ترجمے سے لے کر کہ مختلف اسکولر مختلف علماء کرام کے ترجمے ایک سے لے کر دس ترجمے تک ایک قرآن کریم میں مختلف علماء کرام کے ترجمے موجود ہیں الگ الگ قرآن کریم اٹھانے کی ضرورت نہیں ایک قرآن میں دس ترجمے وہ یہاں موجود ہیں کوئی بتائیں دیکھیں آپ دس ترجمے ہیں ایک ساتھ مختلف علموں کے شاہ رفیع الدین صاحب شاہ عبدالقادر صاحب شیخ علین رحمت اللہ علی موانا شرف علی تھانوی موانا حافظ نظیر صاحب موانا احمد رضا خان برلوی موانا عاشق الہی میرٹھی حضرت علامہ وحید الزمہ موانا فتح محمد خان موانا عبدالماجد دریابادی ایک ساتھ اتن بڑے بڑے علموں کے ترجمے ایک ساتھ موجود ہیں سکسی سیون جو مختلف دنیا کی زبانوں میں سڑھ سٹھ مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے ٹرانسلیٹ اور تراجم موجود ہیں یہ انڈیا کی زبانیں ہیں ہندی ہے کنر ہے پنجابی ہے یوترکھنکی ہے گڑوالی ہے کماؤنی ہے گجراتی ہے تمیل ہے سنسکرت ہے دیکھیں آپ وہ انٹرنیشنل زبانیں ہیں مختلف زبانوں میں یہ چھے پیج میں جو آپ نے بتایا تھا یہ بڑے سائز کا یہ ہینڈ ریٹن ہے چھے پیج میں قرآن ہے ہینڈ ریٹن یہ دیکھیں آپ یہ ون پیج میں پورا قرآن ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن ہے بارہ بائی چوبیس اس کا سائز ہے یہ بھی ہینڈ ریٹن ہے یہ اس کا سائز ہے فوٹو بھی لگا ہوا ہے بارہ بائی چوبیس پانچ پیج میں پورا قرآن ہے یہ رول میں ہے چودہ سو ستاسی فٹ چودہ سو ستاسی فٹ رول میں قرآن ہے آدمی اس کو جس طرح چاہے پڑ سکتا ہے جس طرح چاہے اس کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر سکتا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ کروشیس یہ ڈوکٹر سید فاروق صاحب کی بہن وہ تیار کر رہی ہیں اس پہ کام چالو ہے کتنی خوبصورتوں کے ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تیار کیا ہے جی تانبے کا یہ تانبے پر قرآن ہے اور بہت ہی صاف تحریر کے ساتھ قرآن کریم جو ہے اس میں جو ہے منقش کیا گیا ہے جی یہ سب تانبے کے ہیں اور جو ہے یہ اس پر ہے رانگا پر ہے جست جست کا قرآن ہے یہ دیکھیں آپ یہ ایک پارہ ہے اس میں ففٹی ٹو کیجی وزن ہے ففٹی ٹو کیجی ایک پارے کے اندر یہ رہل دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں کتنی چھوٹی رہل ہے مختلف الگ الگ لکڑیوں کی رہل ہے یہ سال کی ہے یہ اکھروٹ کی لکڑی کی ہے اور یہ دنیا کی سب سے بھاری لکڑی ہے جس کو ابنی یا ابنوش کہتے ہیں کہ دنیا کی اکیلی لکڑی ہے جو پانی میں ڈوبتی ہے ورنہ لکڑیا پانی میں نہیں ڈوبتی ہے ایک آپ نے بتایا تھا کہ لکڑی پر بھی لکھا ہوا ہے جو ڈھائی ٹن کا ہے جی جی دیکھئے یہ قرآن کریم جو ہے لکڑی پر ہے اور یہ جو ہے 611 پیج میں ہے ایک پیج چار کلو کا ہے چار کے جی اور پورے قرآن کریم کا وزن ہوتا ہے پچیس کونٹل ڈھائی ٹن اور دیکھو کتنی صفائی کے ساتھ اس کو تیار ہے پونے دو گرام کا آپ نے بتایا تھا کہ قرآن حقیم ہے تو وہ ذرا پتائی کون سا ہے جی ہمارے پاس دیکھئے آپ یہ جو لینس کے اندر رکھا ہوا ہے پونے دو گرام کا قرآن کریم ہے اور لینس لگا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ ہمارے یہاں سب سے سمول سائز سب سے چھوٹا سائز ہے جس کا وزن ہے پونے دو گرام یہ سب لوکٹ پوکٹ سائز کا بوکس بنایا گیا ہے اسی طریقے سے یہ کاغذ پہلے استعمال نہیں ہوتا تھا بھوج پتر استعمال ہوتا تھا یہ بھوج پتر پر ہے چوکلیٹ پر ہے یہ جو ہے منظوم قرآن کریم ہے یہ یہ مختلف عطر ہیں سنگاپور کی کمپنی نے پنج وقتہ نماز کے الگ الگ عطر تیار کیے ہیں فجار زہور آسر مغرب عشا باقاعدہ سرٹیفیکٹ بھی جاری کیا ہے جو نام آئے ہیں قرآن میں قرآن کریم کے اندر جو بہت ساری چیزیں تاریخی چیزیں ہیں دنیا کا ذکر کتنی بار ہے ایک سو پندرہ اس کے مقابلے میں آخرت کا ذکر بھی ایک سو پندرہ ہے یہ پورا چارٹ ہے اس میں ہر چیز کو قرآن میں برابر ذکر کیا گیا ہے ایک جو اپنے قلو اللہ شریف کا یہ دیکھئے آپ یہ علم ریاضی سورہ اخلاص ہے علم ریاضی کے اعتبار سے قرآن کریم کا موجزہ دیکھئے جس لائن سے بھی آپ مڑے گے سورت پوری ہو جائے گی دیکھئے آپ قلو اللہ احد چاہے ایسے پڑھیں تب بھی پوری قلو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد ہر لائن سے جس لائن سے آپ مڑیں گے سورت پوری ہو جائے گی یہ قرآن حکیم کا موجزہ ہے یہ دیکھئے آپ ایک جو بہت دلچسپ چیزیں ہیں یہ خط گلکاری کے اندر ہے دیکھئے آپ یہ خط گلکاری کے اندر ہے خوبصورتی ہے یہ خط کوفی ہے یہ بھی سور فاتحہ ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھئے یہ سور قوسر ہے انہا تینہ اور اس کا موجزہ یہ ہے سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن کریم کی تین آیتیں ہیں سار جملہ الفاظ دس ہیں اور اس کی تین آیتوں میں حروف تحجی کے اعتبار سے دس دس حروف ہیں اور اس سورت میں دس بار ہی سب سے زیادہ الف آیا ہے یہ دیکھئے آپ یہ نابیناؤ کے لئے ہیں یہ قرآن حکم پورا ہمارے یاں موجود ہیں یہ دیکھئے شائننگ والا ہے دا عربی کلفابیٹ ان شائننگ لینگویز یعنی کہ جو گنگے اور بہرے ہیں وہ کس طرح ان کو تعلیم دی جائے اس کے اعتبار سے بھی اس قرآن کریم پہ کام چلا ہے انشاءاللہ سب بھی تیار ہو جائے گا یہ قرآن کریم میں جو آداد ذکر کی گئے ہیں وہ سب یہاں تیار ہیں یہاں لکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے پورا جو ہے یہ یہ پورا قرآن کریم ہے گولائی میں جو ہے اور اس کا سائز بھی جو ہے چار بائی پانچ ہے اور یہ پورا قرآن ہے رول پر پورا قرآن کریم پہلے شیشی جو ہے نہیں ملتی تھی نہیں ہوتی تھی تو اونٹ کی آنٹ کی شیشی بناتے تھے یہ دیکھئے آپ یہ اونٹ کی آنٹ کی شیشی ہے جس پہ لکھا ہے خطا مہمس فروہو و رائحان یہ بھی ایک نقشہ ہے وہ یہ آداد والا دیکھئے آپ کتنا خوبصورت نقشہ ہے رین اسٹک ہے اور جو چیز جس کی صحبت میں رہتی اس کا اثر رہتا ہے سیپ جو ہے سمندر میں پائی جاتی ہے سمندر میں بارش کی آواز لہروں کی آواز رہتی ہے یہ دیکھئے آپ اس میں جیسے بارش ہو رہی ہو اس طرح بارش کی آواز ہے پانی نہیں ہے اس کے اندر خالی سیپ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن حکیم ہے جی جی وہ بھی ہمارے یہاں موجود ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار قرآن کریم جلد کر آیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے خط کوفی میں ہے اور ایک صفحے میں بارہ لائن ہے ایک ہزار ستاسی پیج ہیں اور اسی کلو بجن ہے اسی کلو بجن ہے یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اوریجنل تو اس کا ایجپٹ کے اندر ہے یہاں اس کی کوپی رکھی ہوئی ہے یہ بھی ہضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا جو لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہیں اوریجنل تو جامع مہجد کے اندر ہے اور ہمارے یہاں بھی اس کی کوپی رکھی ہوئی ہے اور جو پرانے برطن ہیں یہ مغلیہ دور کا جو ہے گلوب ہے اب اس میں بھی قرآن کریم کی آیات لکھے ہوئی کچھ آداد لکھے ہوئے ہیں وہ اس کو گھما کر کیا فعل اچھا ہی ہے برائی لیتے تھے حکومت اور برکت حکومت کو وسیع کرنے کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے تھے یہ سب پرانے برطن ہیں تامبے کے ہیں پیتل کے ہیں کہ دیکھئے دیکھ کتنی پرانی ہے اور یہ پہلے تھرمس اس طرح کا ہوتا تھا پانی یا چائے گرم رہتی تھی یہ اس طرح کا ہوتا تھا پہلے یہ پاندان ہے دیکھئے سب سے بڑے سائز کا ہمارے یہاں اور وہ سب سے چھوٹا سائز ہے ہمارے یہاں پاندان کا اور یہ لوٹا بھی بڑے سائز کا ہے اور یہ سب پرانی سرائی ہیں گلاس ہیں جی سونا اور چاندی پر قرآن کریم کی آیات ہمارے یہاں موجود ہیں یہ مہر فاطمی کی مقدار ہے جب ڈاکٹر صاحب کے بچوں کی شادی ہوئی تو انہوں نے جو ہے جو مہر کے طور پر جو ایک چاندی کا ایک بسکٹ دیا اور مہر فاطمی کا جتنا وزن ہوتا ہے وہ یہاں موجود ہے اور یہ جو آپ کو ایک زرہ دکھائی دے رہی ہے ایک کھول پورا اس پر ایک ہزار نام لکھے ہوئے ہیں اسی فاطی اور اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے کچھ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک جنگ میں یا ایک کسی مارکے پر شریک تھے اور وہاں آپ بھاری زرہ پہنے ہوئے تھے وہ زرہ بہت وزنی تھی ایک وحی آئی حضرت جبریلہ منتشیف لائے اور انہوں نے کہا آپ یہ زرہ اتار جئے اور یہ نام پڑھئے آپ جو ہے اس کے وزن سے ہلکے ہو جائیں گے تو آپ نے وہ نام پڑھے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فتح بھی نصیب فرمائی وہ سارے نام اس زرہ پہ لکھے ہوئے ہیں آپ بتا رہے تھے کہ قرآن حکیم ہے جس میں خوشبو آتی ہے وہ بھی ہمیں دکھا دیجئے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے قرآن حکیم تو سارے خوشبو والے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک نایاب قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم 65 سال قرآن ہے اور اس کے کاغذ کے اندر جب اس کو تیار کیا ہے اس میں گروپس ہیں دیکھیں آپ ذرا اگر دیکھیں گے باوضو ہو آپ تو اس میں جتنی بار آپ کھولیں گے اتنی خوشبو آئے گی کبھی الگ سے اس میں خوشبو استعمال نہیں کی گئی ہے جتنی بار کھولیں گے بہت بھینی بھینی امدہ خوشبو آتی ہے اور آج تک اس میں خوشبو موجود ہے یہ تھے مفتی زیاولخ صاحب جن سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے ہمیں ایک کی کر کے اس میوزیم کے بارے میں تفصیل سے بتایا آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ ہم اس طرح کی اور بھی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اگر ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے بہت بہت شکریہ